آئیلز کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کچھ عرصہ پہلے پی ٹی مارکٹ میں آیا پی ٹی جو ہے وہ آئیلز کمپیرڈ ٹو آئیلز ایک بہت آسان ٹیسٹ ہے رامل کے ایک رٹا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں سکسٹین ایئرز میں ستیکھ نہیں پایا اگر وہ چھ افتوں میں ستیکھنے کی ٹرائے کرے گا تو وہاں بے پینک ہوگا نہ ہو کہ آپ کس کورس میں اور کس یورسٹی میں اپلائی کر رہے ہو کیا یہ پی ٹی جو ہے یہ بھی کوئی سکولر شیپ اور ڈیمانڈز کے حوالے سے سیم افیکٹ رکھتا ہے ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے یو ایس میں یوکے میں آسٹریلیا میں اور کسٹ کدنی آتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوتخار خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل ویزٹم ناظرین آج کل ہمارے یوت میں ایک رواج ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے ملک دوسرے ملک جاتے ہیں سٹڈی کرنے کے لیے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں آئیلز کی اور بہت ہی مشکل تیاری ہوتی ہے جس کو پاس کرنے کے لیے وہ بہت ساری محنت کرتے ہیں تو آج ہم جانے کی کوشش کریں کہ آئیلز کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اور یہ پی ٹی ای کیا چیز ہے پیرسن ٹیسٹ آف انگلیش اسی کے لیے ہم نے آج نوائٹ کیا ہے یاسین ملک صاحب کو جو کہ سی او سیڈنی کوچن سینٹر کے ہیں تو ہم ان سے جانے کی کوشش کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آئیلز کے علاوہ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ کنٹریز کی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے سکتے ہیں السلام علیکم یاسین صاحب کیسے ہیں والسلام سر الحمدللہ میں اٹھی کاؤس رائے خریر شکر الحمدللہ ویلکم ٹو کاسمیل شاہ فاؤنڈیش اچھا سر آپ کے بارے میں جو میں ایک سٹیڈی کر رہا تھا آج کل آپ جو پڑھا رہے ہیں پیئرسن ٹیسٹ آف انگلیش پی ٹی ای اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے بیسیکلی یہ ایک لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہے جسرا آج کل مارکٹ میں آئیلز رہتا ہے سرونٹ کو اپنی سٹیڈی کے ابراڈ کے لیے دو ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں دو رستے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک آئیلز اور دوسرا پی ٹی ہوتا ہے اب کافی عرصہ سے آئیلز مارکٹ میں ان تھا اور آئیلز نے کافی جگہ جو ہے وہ اپنی سپیس پر آئی رکھی لیکن کچھ عرصہ پہلے پی ٹی مارکٹ میں آیا پی ٹی جو ہے وہ آئیلز کمپیرڈ ٹو آئیلز ایک بہت آسان ٹیسٹ ہے صحیح جس میں سٹیڈنٹ کو اپنے جو سکورٹ ہوتے ہیں بینڈز ہوتے ہیں وہ ایزیلی سکیور وہ کر جاتا ہے صحیح اس کی کیا ہو جائے بیسیکلی جو آئیلز ہے اگر میں ان دونوں کے کمپیرٹیزن کی بات کروں تو آئیلز میں کیا ہوتا ہے کہ لینگویج کریٹیویٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور ہماری جو لینگویج انگلیش کو لے کے ہم جو سرونٹ ہوتے ہیں وہ کافی لیک کر رہی ہوتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں ان کو سولف کرنے میں لیکن جو پی ٹی ہوتا ہے وہ کمپیرٹیوی آسان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے اکورڈنگ چیزوں کو سولف کیا جاتا ہے اچھا تو یہ کس طرح کنڈکٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ جس طرح آپ آئیلز ہے آئیلز دو طرح سے ہوتا ہے کمپیوٹر بیسٹ ہے وہ پیپر بیسٹ ہے اسی طرح جو ہمارا پی ٹی ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ ہے جس آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آن لائن ہی آپ کو ریزل جو ہے وہ کس بیسٹ پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیلز تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور یہ پی ٹی جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے تھوڑا سا مسکرائب کریں سب سے پہلے اس میں کافی جو ہے وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو ان دونوں کے ڈیفرنس کو کریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آئیلز کی بات کرلوں تو آئیلز میں میں نے پہلی بھی ایک بات بولی کہ اس میں لینگویج کریٹیوٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اب لینگویج کریٹیوٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ سٹوڑنٹ کو خود سے سوالز کرنا ہوتا ہے جساں میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے بس چار سے موڈیولز ہوتے ہیں تیسرا میں آئیلز میں اور پی ٹی میں دونوں میں ملتے ہیں جس میں سپیکنگ ہوتا ہے رائٹنگ ہوتا ہے ریڈنگ ہوتا ہے اور لیسننگ ہوتا ہے ان چاروں چیزوں کو لے کے آئیلز کے اندر سٹوڑنٹ کو خود پرفارم کرنا پڑتا ہے سپیکنگ خود سے کرنی پڑتی ہے اس میں کوئی ٹریکیاں کوئی ٹیکنیک نہیں ہوتی ہے ایک انٹریویر بیٹھا ہے وہ آپ کی سپیکنگ کو سن رہا ہے اس میں بھی آپ کو دیفرنٹ ٹیپس و قویشنز ہوتے ہیں جو آپ نے خود سے سوالز کرنے ہوتا ہے رائٹنگ کی بات کو رائٹنگ میں جو ہے وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے آئیلز کا گرامائٹیکل ہے آپ کو لیکسکل ریسورچ کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو آپ نے ان کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنا ہوتا ہے میں ریڈنگ کے بعد کو ریڈنگ میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس و قویشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ٹائملی چیزوں کو مینز کر کے اس کو سولف کرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑا ایشو آئیٹس کے اندر ریڈنگ موڈیول میں سٹورنٹ کو یہ فیز کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور سیم ٹائم پہ اس کو ڈیفرنٹ چیزوں کو سولف کرنا ہوتا ہے یہ آئیٹس کی بات کر رہا ہوں یہ کافی ڈیفرنٹ ٹاسک بن جاتا ہے سٹورنٹ کے لیے اور اوپر سے ہماری جو لینگویج ہوتی ہے انگلیس میں کافی ویک ہے ہم نے نہ تو پروپر کبھی انگلیس کو پڑا ہوتا ہے نہ کبھی سنا ہوتا ہے نہ کبھی لکھا ہوتا ہے جس کی ویسے ہم آئیٹس میں فیل ہو جاتے ہیں اب پی ٹی کی بات کروں اس کے اندر تو پی ٹی میں ہوتا ہی ہوں ہے کہ یہاں پہ لینگویج کریٹیوی نہیں ہوتی ہے یہ ایک اے آئی بیس جس ہوتا ہے اس کو سولف کرنے کے لیے اس کو پرفارم کرنے کے لیے ٹرکس این ٹیکنیکس نکال دی گئی ہیں جیسے کہ جیسے کہ شورٹ کیز ہیں سپیکنگ کا آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے لیے ایک شورٹ وے بنا دیا ایک ٹرک نکال دی اسی کے اکورڈنگ سٹورنٹ اس کو سمجھتا ہے اسی کو سولف کرتا ہے اس میں اس کی جو پرسنل ایبیلٹی ہے جو اس کی لیے وہ یوز نہیں ہوتی ہے میجر ایسیو ہمارا اسی کے اندر آتا ہے کہ ہماری جو سکیلز ہیں وہ ویک ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں وہی ٹرکس این ٹرک آپ بتا کے کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو یہ جواب ہوگا ایک رٹا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں بلکل بلکل کہہ سکتے ہیں صحیح 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 اور اگر ہم دیکھیں کہ آئیلٹس کا تو کافی کنٹریز میں سکوپ ہے ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے تو کیا یہ پی ٹی جو ہے یہ بھی کوئی سکولر شیپ اور ڈیمانڈ کے حوالے سے سیم افیکٹ رکھتا ہے بلکل یہ صحیح بات ہے کہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہم اس کو زیادہ جب پرائیوریٹی دیتے ہیں جس میں آئیلٹس ہے تو ہمارا آئیلٹس کافی سالوں تو چلتا آ رہا ہے تو ہمارا سٹوڈنٹ کا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پوائنٹ آ وی ہوتا ہے کہ آئیلٹس کے اوپر آپ کا ویدہ جلدی رکھ جاتا ہے لیکن بیسیکلی یہ آئیلٹس جو ہوتا ہے یا پی ٹی جو ہوتا ہے یہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹیسٹ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ آیا کہ میں اس کو ایک انگلیس کا کورس پڑھانے جا رہی ہوں اس کو انگلیس آتی ہے یا نہیں آتی صحیح اس چیز کو مابنے کے لیے اس کو میجر کرنے کے لیے وہ ایک آپ کے لیے ایک سٹانڈرڈ کا ایک ٹیسٹ رکھتی ہے صحیح اور دوسری چیز یہاں پہ آپ کا جو کوسٹن یہ تھا کہ کن کن کنٹریز میں اپلائی ہوتا ہے آیا کہ جو سکوپ آئیلٹس کا ہے وہی سکوپ پی ٹی کا ہے یا نہیں ہے ان دونوں کی سیم ویالیو ہے ہماری جو ایزین جو لوگ ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی جو موسٹ پریفرنسز ہوتی ہیں وہ کن کن کنٹریز ہوتی ہیں ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے یو ایس میں یوکے میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں نیوزلینڈ میں اس کے بعد ہم یورپ اپلائی کرتے ہیں تو یورپ میں آپ کا اوورال آئیٹ چل رہا ہے لیکن اگر میں بات کروں پی ٹی کو لے کے تو پی ٹی کی ایکسپٹنس کن کن کنٹریز کے اندر ہے یوکے میں اوورال چل رہا ہے پی ٹی آپ کا یو ایس میں چل رہا ہے نیوزلینڈ میں چل رہے ہیں اس کے بعد تو آسٹریلیا میں چل رہے ہیں اس وقت کینیڈا میں چل رہے ہیں اسی حد کے میں یورپ کی بات میں تو یورپ میں آپ کا فنلینڈ آجاتا ہے آئلینڈ آجاتا ہے ڈینماغ آجاتا ہے سوریا آجاتا ہے فرانس آجاتا ہے ان کے اندر بھی آپ کا پی ٹی کبر کر رہا ہے اچھا یاسین بھائی میں تو پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا یہ آئلٹس ٹرینڈ ہے اس سے جو ہے نا ویزا جلدی مل جاتا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں تو صبر کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر ایک آئلٹس کرنے سے آپ کو ایک چیز جلدی مل جاتی ہے تو کیا یہ پی ٹی جو ہے وہ لیک نہیں کہا رہا کب زیادہ نہیں بیسکلی یہ ہمارا علمیہ ہوتا ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ آئلٹس کے اوپر آپ کو جلدی ویزا مل جاتا ہے یہ بیسکلی یہ ہمارا ایک علمیہ ہوتا ہے ہماری ایک سوچ ہوتی ہے مجورٹی کے بھئی آئلٹس کرو اور آئلٹس کے اوپر آپ کو جلدی ویزا مل جاتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے صحیح اور اس کے یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ان کے لیے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ نے کنٹریز بتائی ہیں یہ ساری ہی جو ہے یونیورسٹی اس چیز کو پریفر کرتی ہیں کہ پی ٹی ای جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی ان کے پاس ہو بلکل ایسا ہی ہے لیکن اب یہاں پہ اگر کنٹریز کے ساتھ اگر بات کی جائے اس چیز کو لے کے تو وہ ویری کرتا ہے بسیلی کہ آپ کس کورس میں اور کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہو آئلٹس میں تو آپ کا ایک سٹینڈرڈ بینڈز ہوتے ہیں کہ آپ چاہے یو کینیڈا اپلائی کر لو چاہے آپ یو کی اپلائی کر لو تو اس میں آپ کو ماسٹرز کے لیے 6.5 بینڈز آئی ہوں گے لیکن اگر میں اس چیز کو لے کے پی ٹی کی بات کو تو پی ٹی میں ویری کرتا ہے کہ آپ کس کورس میں اپلائی کر رہے ہو آپ کی جو ریکوائیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کس کورس میں اپلائی کر رہے ہو کس کنٹری میں اپلائی کر رہے ہو کس جو ہے وہ یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہو اب فار ایکزامپل کہ میں بات کر رہا ہوں یو کی کو لے کر یوکے میں کچھ یونیورسٹی رہتی ہیں جن کی ریکوارمنٹ 70 سکور کی بھی ہے پی ٹی کے اندر کچھ یونیورسٹی رہتی ہیں جن کی 54 کی بھی ہے اب میں اگر فنلینڈ کے بات کو تو فنلینڈ میں ماسٹرز کے لیے آپ کو 634 منیم چاہیے ہوگا ورال صحیح نورسٹ 59 سکور تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ مطلب یہ کہ آپ کا جو ویری کرتا ہے کہ آپ کس کورس میں اور کس یونیورسٹی میں اپلائے کر رہے یاسین بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آئیلس کا تو ایک طریقہ اپنا ہے تیاری کرنے کا لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے نا ٹریننگ سینٹرز جاتے ہیں وہاں پہ یہ ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں اور تیاری وغیرہ کرتے ہیں اور بڑے سنجیدگی سے تیاری کرتے ہیں تو یہ پی ٹی ای کی تیاری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے اتنی ہی مشکل ہوتی ہے اتنی سٹریس فول ہوتی ہے بیسیکلی میں نے آپ کو ایک سٹارٹ میں بات بولی کہ بچے کا سٹریس وہیں پر علید ہو جاتا جب اس کو لگتا کہ اس کی کونٹریبیشن نہیں ہے کس چیز کے اندر مسئلہ ہمیں تب آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انگلیس ہوئی کہ ہمیں انگلیس میں کام کرنا یہاں پہ ہمارے پاس ڈیوریشن کام ہوتا ہے اب ایک بچہ اگزام پالے اس نے بیچلرز کیا ہے اس کی سکسٹین ایرز کی ڈگری ہے اب وہ جو چیز سکسٹین ایرز میں سیکھ نہیں پایا اگر وہ چھے ہفتوں میں سیکھنے کی ٹرائے کرے گا تو وہاں پہ پینک ہوگا وہاں پہ ڈر بنے گا اس کا تو وہ اس کے اندر جو ڈر ہوگا کہ وہ کیسے اس کو کلیر کرے چھے ہفتوں میں تو یہ جو چیز ہے یہ بھی اس کے پریشر کو کام کر دیتی ہے کہ بھائی جان آپ کا جو چیز آپ کی کمزور ہے اس کو ہم ٹرکس کے اکورڈنگ اس کو سولف کرنے اس میں آپ کی انوالمنٹ ہی نہیں ہے کوئی ڈوریشن مجھے بتا دیں اگر کوئی تیاری کرنا شروع کرے تو ون منت میں ٹو منت میں تھری منت میں کتنے دیر میں بسیکل اس کے لیے کہ سٹانڈر ٹائم ہوتا ہے آئیلٹس اور پی ٹی کے لیے آکر سکس ویکس جو ہوتے ہیں اس میں بچہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیتا ہے اور کاؤسٹ کدھ نہیں آتی ہے ہاں کاؤسٹ وڑا اچھا کوششن نہیں ہے آپ کا کاؤسٹ جو ہے وہ تقریباً سیم آ جاتی ہے لیکن ہمارے پاس جو مجورٹی ہے آئیلٹس میں اس کا جو پیسی ہوتے ہیں وہ جہاں لگ جاتے ہیں کوشش اس کی جب آ جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مجورٹی عوام ہوتی ہے جساں ہمارے دیاد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلیس میں کافی پرابلم ہے تو آئیلٹس میں ایک اٹیمٹ میں وہ نہیں دے پاتے ہیں اس کو پھر دوبارہ دینا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ کوششلی پڑ جاتا ہے جو پیٹی ہے وہ اس کے نائنٹی نائن پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ اس کو فرڈ سٹمٹ میں کلیر کر لیں اس کو صحیح ابھی آپ نے یورپ کے حوالے سے بات کی وہاں پہ تم میں نے سنیا بڑا لینگویج بیریئر ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں پیٹی ای جو ہے وہ بھی وہاں پہ ویلیڈیبل ہے اب دیکھیں جو یورپ ہے یورپ میں بسیکلی لینگویج ہر کنٹری کی اپنی ایک لینگویج جس ہاں فنلندہ فینیس ہوتی ہے ڈینمارک ڈینیس ہوتی ہے اٹالیان اس کے بعد جرمن ہے پورچگیز بولی جاتی ہے ہاں پورچگل میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ ایک ان کی ایک لوکل لانگویج ہے سمجھا رہی ہے بالکل جس طرح ہم کہلے کہ جس طرح ہمارے پاس اردو ہے تو ہماری اردو بولی جاتی ہے لیکن ہمارے کورسیز ہیں انگلیس میں پڑھا جاتے ہیں انگلیس میں ہوتے ہیں صحیح تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئیلڈس بھی ایک انگلیس کا ٹیسٹ ہو اور پی ٹی بھی آپ کا ایک انگلیس کا ٹیسٹ ہے صحیح ہو گیا اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گا جو سکولرشپ ہے پی ٹی پہ وہ کس طرح کی ہوتے ہیں اچھا سکولرشپ کا بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ اتنا سکور لے لو اتنے بینٹ لے لو آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہے ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے بسیکلی آپ کی جو سکولرشپ ہوتی وہ آپ کے اکڈامک برگراؤنٹ پر میکٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیچلر میں کتنی پرسنٹیج ہے لیکن آئیلڈس کا تو ہوتا ہے نا ایسے کہ 7 پلس اگر ہوتا ہے آئیلڈس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کی یونیورسٹی کی ریکوائیمنٹ ہے نا اس نے ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا کہ ماسٹرز کے لیے آپ کو 6.5 بینٹس آئی ہیں آپ کے 7 بینٹس آگئے ہیں آپ کے 8 بینٹس آگئے ہیں وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی وہ چیز اس کا سٹینڈرڈ کہہ کہ ماسٹرز کے لیے 6.5 بینٹس وہ لے کے آ جائے ہم اس کو اڈمیشن دے دیتے ہیں تو جو سکولرشپ ہوتی وہ آپ کی اکڈامک بیگراؤنڈ پر وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی وہ نہ کہ آپ کے وہ بینٹس کے اوپر آپ نے بڑی کمال کی بات کی اور اسی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ انفرمیشن تو اس کے حالے سے بہت زیادہ ہیں لیکن یہ میں کہتا چاہوں گا کہ جو ہماری عوام ہے جو ایک آئیلز کے پیچھے پڑ گئی ہے آج آپ نے بتایا کہ اور بھی کئی طریقے ہیں جو آبا آسانی سے پاس کیے جا سکتے ہیں اور آپ آگے اس میں کوئی فیوچر بنا سکتے ہیں کسی دوسرے ممالک جا سکتے ہیں لوگ آئیلز کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے باہر جانا ہے باہر جانے کے لیے آپ کے پاس دو رست ہیں ایک رستہ مشکل ہے اور دوسرا رستہ آسان ہے ہمارا مقصد کہ ہم نے باہر نکلا یہاں سے سٹڈی کے لیے تو ہم اپنے لیے کیوں اپنے لیے مشکلات کو مزید کریئٹ کریں ہم مشکل رستے کو چورز کریں جبکہ ہمارے پاس ایک آسان رستہ بھی ہے پی ٹی جو ہے ہم اس کو کر کے اپنے جو جو یونیورسٹی کی ریکوائیمنٹس کو پورا کر کے اپنا ایڈمیشنز کیور کر لیں میرا ایک لاس سوال ہوگا آپ سیئیوں ہیں سیڈنی کوچنگ سینٹر کے تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ کی جو کوچنگ سینٹر ہے یہ کن کن چیزوں پر کام کر رہا ہے بیسیکلی ہم جو ہے وہ سپوکن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں سپوکن انگلیش کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آئیٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ہمارا پی ٹی کے اوپر بھی زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ آج کل جو بچوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اپنا اس کی طرف آؤ جو چیز آپ کو ایزی لگ رہی ہے تو ایزی ہمارے اکورڈنگ یہی ہے کہ بھئی آپ آئیٹس سوڑ کے پی ٹی کی طرف چلے جائے تاکہ آپ کو مسئلہ ہوئی نہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں اور آپ کی انرجی بھی سب سے بڑی چیز آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ کا دل نہ ٹوٹے کسی حوالے سے آپ کا جو ہے ایک آسانی پیدا ہو جائے آپ کے لیے جو سارا سارا دن ساری ساری رات لاکھوں روپے آپ لگا کے ایک آئیٹس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اگر پاس نہ ہو پائے تو پھر بھی بڑا دل ٹوٹ جاتا ہے بینڈز کام آجیں تو بھی بھی دل ٹوٹ جاتا ہے تو کافی دلوں کی آج کل کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ آئیٹس ہے لیکن یہ جو پی ٹی یہ آپ نے مجھے بتایا ہے یہ کافی میرے خیال سے نئی چیز ہوگی میرے خیال سے میری آڈینس کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہ جتنا آئیٹس مشہور ہے اتنا یہ مشہور نہیں ہوگا اور شاید ہو سکتا ہے یہ میسیج پہنچنے کے بعد ان کو اس بارے میں اگر پتہ لگے تو شاید ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے جہاں پہ ایک بندہ جا رہا تھا کوئی بڑی محنت کے بعد شاید ان کے ساتھ چار پانچ اور چلے جائیں کیونکہ ہماری کنٹری میں تو انگلیش بولنے کا اتنا رجحان نہیں ہے ہمیں پڑھائی نہیں جاتی یہ بھی بڑا ایک فیکٹ آتا ہے لینگویج کا کہ ہمارے اندر ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں انگلیش کیوں نہیں آ رہی ہے ہم تو سولہ سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی انگلیش اور کتابوں سے کیوں نہیں آ رہی ہے اب دیکھیں میں ہمیں شاید بات کرتا ہوں اس کے اوپر کہ جو لینگویج ہوتی ہے ایک آرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جو آرٹ ہوتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ہمیں انوارمنٹ سکھاتا ہے وہ جو آرٹ لینگویج ہے بالقول اب ہم کیوں نہیں بول پاتے ہیں لینگویج ہے ہمیں انگلیش کیوں نہیں آ رہی کیونکہ ہماری سوالٹی کے اندر جو ہوتا بچہ ہے وہ ڈیفرنٹ لینگویجس کے بوجھ کے نیچے دھدبا ہوا ہے ایسے ہیں اب اس کو اردو بھی بولنیے اس کو عربی بھی بولنیے اس کو جو ہے وہ پنجابی بھی بولنی اس کو اس کو پچھتو بھی بولنی ہے تو وہ کافی لینگویج اس کے بوجھ میں تلتلا ہوئے بچہ پیدا ہوا گروہ کیا تو ماں اردو بولنا سٹارٹ کی بچہ امپریس ہوا سیکھنا سٹارٹ کیا بچہ تھوڑا گروہ کیا اپنے دادا کے ساتھ جیسا ہماری پنجابی اور دیاتی فیملی میں ہوتا ہے دادا جی نے کیا کیا ہے تھوڑا غلابی اردو بولنا شروع کی تو بچہ کنفیوز ہوتا کہ والدہ میری یہ بات کر رہی ہے اور جو دادا بو یہ بات کر رہے ہیں بچہ تھوڑا اور گروہ کرتا ہے ماں اس کو مدرسے میں بھیج دیتی ہے وہاں میں بچہ جو ہے وہ عربی سیکھ رہا ہوتا ہے تو بچہ پھر کنفیوز کہ والدہ یہ کہہ رہی ہیں دادا بو یہ کہہ رہے ہیں اور کارٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں بچہ تھوڑا اور گروہ کرتا ہے سوسائٹی میں قدم رکھتا ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے پنجابی بولی جاتی ہیں وہاں پہ تو ہماری کلچر میں کلچر ہے تو بچہ پھر کنفیوز کہ والدہ نے یہ کہا دادا نے یہ کہا مدرسے میں یہ ہوا اور دوست یہ کہ بول رہے ہیں بچہ تھوڑا اور گروہ کرتا ہے بچے کو بیج دیتے ہیں سکول میں اے فور ایپل بی فور بانانا سی ور کیٹ کے ساتھ تو بچہ پھر کنفیوز کہ بھائی وہاں پہ یہ سینائریو اور یہاں پہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے اتنا کنفیوز اتنے ترتیب سے چیز خراب کرتے ہیں کہ شاید اتنی ترتیب سے چیز ٹھیک نہ ہوتی ہے بلکل تو اسی کے ساتھ بہت شکریہ ہے آپ نے ازنا ٹائم نکالا ہماری آڈینس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایک اور رستہ بھی ہے ان کے پاس جہاں پہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی انیورسٹی کے لیے اور وہ بائزت جائیں گے اس میں تو اسی کے ساتھ آپ لوگ کا بہت شکریہ ہے انٹرویو دیکھنے کا اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرویو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ